بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں امید آپ پھلکو ٹھیک ہوں گے آج کا لیکچر ہمارا ایکسل سے ریلیٹڈ ہے اور ایکسل کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو ایکسل کا اپلیکیشن کے بارے میں بتا دوں کہ اپلیکیشن کس نام سے ہوتی ہے اس کا آئیکن کس طرح ہوتا ہے اور اس کو اپن کس طرح کرتے ہیں تو میں نے صرف ای ایکس ای لکھا تو اس میں ایکسل آگیا ہے ویسے ای ایکس سی ای ایل اس کے سپیلنگ ہے ٹھیک ہے اور ایکسل جیسے آپ سپیل کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایک آئیکن آجاتا ہے جہاں پر یہاں پر بھی اپن لکھا ہو ہے آپ اس پر بھی کلک کریں گے تو اپن ہو جائے گا تو میں یہاں پر اس کو کلک کرتا ہوں اور ایکسل میرے پاس اپن ہو رہیتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ونڈو اپن ہوتی ہے جس جو ہوم کے نام سے ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ورکشیٹس آپ کو بلکہ ورکشیٹس سے شاید آپ کو فیلال اس طرح نالج نہ ہو لیکن کچھ آئیکنز آپ کو اوپر نظر آنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جس میں سب سے پہلا آئیکن جائے وہ بلانک ونڈو کا ہے تو ہم کیونکہ بلکل نیو سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم بلانک بک کو کلک کرتے ہیں تو جیسے ہم اس کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک ورکشیٹ جو ہے وہ شوہ میں شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے اس کا انٹرڈکشن کرا دوں کہ یہ والا ایریا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے جہاں پر ابھی میں نے کلک کیا ہے اس کو سیل کہتے ہیں یہاں پر کلک کیا اس کو سیل کہتے ہیں اس کو بھی سیل کہتے ہیں یعنی کہ یہ تمام تر سیل ہیں جو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جس طرح یہ سیل ہیں تو یقیناً اس سیل کا کوئی نام اور نمبر بھی ہوگا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ میں نے یہاں پر کلک کیا اور یہاں پر بلکل ٹاپ پر اس کا نام اے ون کے نام سے شروع ہو گیا ٹھیک ہے میں نے یہاں پر کلک کیا تو یہ ای فور کے نام سے شروع ہو گیا یہاں پر کلک کیا تو یہاں پر ای ٹوینٹی کے نام سے شروع ہو گیا جیسا کہ یہ میں نے کلک کیا یہاں پر اور یہاں پر ای ایٹین لکھا آ رہا ہے یعنی کہ ای جو ہے وہ اس کا ہے اور ایٹین اس کا ہے اب یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے یہ اس کی نالج جب آپ کو مکس اپ بھی کر جاتے ہیں لیکن آپ نے مکس اپ نہیں کرنا اس کو کولم کہتے ہیں جتنے اوپر سے نیچے تک ہیں ان کو کولمز کہتے ہیں اور ان کو روز کہتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو یہ پتہ بھی ہوگا کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا مکس اپ بھی ہو جاتے ہوگا تو انہوں پرابلم میں اس لئے بتا رہا ہوں تو آپ کو اس چیز کا Ronaldo بھی ہو جائے اور آپ کو یاد بھی رہے یہ کالمز ہیں اور یہ relations ہیں ٹھیک اے میں یہاں پر کک کرتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ ایڈیا ہو یہاں پر کک کرتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ ہو یہ جو یہ گریہ پورشن ہیں یہ کالم ہے اور یہiniz versucht کرنے قنا renamed اب اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کتنے کالمز ہیں تو کنٹرول اینڈ اور رائٹ کی اگر آپ کو کریں گے کلک تو آپ بالکل ایکسٹریم رائٹ پر چلے گئے ہیں اس ورکشیٹ پر یہ ایک ورکشیٹ ہے اور یہ ٹوٹل اس کے جو کولمز ہیں ایکس ایف ڈی یہاں تک اس کے کولمز ہنڈ اور ڈاؤن ایرو کی کریں گے تو یہ دیکھیں آپ ون زیرو فور ایٹ فائیو سیون سکس اس میں روز ہیں ٹھیک ہے تو یہ روز یہ ٹوٹل روز ہیں آپ اگر اس کو لیک میں کرنا چاہیں تو یہ دس لاک اور اٹالیس زار پانسو چھہتر اس کی جو ہیں روز ہیں ٹھیک ہے ٹین لیک فورٹی ایٹ ساوزن فائیو ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی سکس روز ٹھیک ہے کنٹرول پلس ہوم اگر آپ پریس کریں گے تو آپ اے ون یعنی کہ کولم اے اور سیل ون میں آپ آ جائیں گے ٹھیک ہے یہاں تک امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آگی ہوگی کہ یہ کیا چیز ہیں یہ کتنے ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اس کی فارمیٹنگ والی سائٹ پہ آ جاتے ہیں کہ یہ اس میں ہم نے کام کیسے کر رہا ہے اور اس کو استعمال کیسے کر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں موسٹلی کیونکہ کام آپ کا اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے یعنی کہ آپ اس میں پلاس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائیڈ ایوریج اس طرح اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ یہ چیزیں جو ہیں اس میں ہوتی ہیں اس میں آپ الفابیٹ بھی لکھ سکتے ہیں اے بی سی ڈی ٹھیک ہے آپ ون ٹو تری فور یہ دونوں چیزیں آپ اس میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ الفا نومیرک الفا اور یہ نومیرک یہ دونوں چیزیں اس میں انپٹ کے طور پر ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے وہ چیزیں یہ چیزیں بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کیا چیز ہے اس کو ورکشیٹ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو پلس کا نشان نظر آئے گا اور جیسے میں اس کے اوپر لے کر آتا ہوں تو اس پہ لکھاتا ہے نیو شیٹ یعنی کہ میں پریس کروں گا تو یہ نیو شیٹس بنتی جائیں گی مجھے اب جتنی بھی شیٹس چاہی ہیں تو میں وہ شیٹس بناتا رہوں گا مجھے اس کو رینیم کر رہا ہے میں اس کو رینیم کر سکتا ہوں میں اس کو کوئی بھی نام دیتا ہوں کہ یہ علی کی شیٹ ہے یہ میں اس کو کہہ دیتا ہوں یہ آسم کی شیٹ ہے اسی طرح میں سب کو رینیم کر سکتا ہوں مجھے نہیں چاہیے میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں مجھے بھی نہیں چاہیے میں اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں مجھے بھی نہیں چاہیے میں اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یعنی کہ میں اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں اور میں مزید ایڈ بھی کر سکتا ہوں لیکن یہ لاسٹ والی جو ہے میں اس کو ڈیلیٹ اگر کروں گا تو یہ ورک بک جو ہے یعنی کہ یہ جو فائل ہے اس کو ورک بک کہتے ہیں یہ ورک بک میں کسی قسم کی بھی کوئی موجود نہیں رہ گی تو وہ جیسے کہ آپ کو میسیج آگیا ورک بک مست کنٹین اٹ لیسٹ ون ویزیبل ورک شیٹ یعنی کہ میں اس کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا ہوں بند کر دوں گا تو یہ ورک بک بھی بند ہو جائے گی اور میری یہ شیٹ بھی بند ہو جائے گی تو میں اس کو فی الحال رینیم کر دیتا ہوں اور اس کو میں لکھ دیتا ہوں ٹیسٹ شیٹ ٹھیک ہے میں نے اس کا نام ٹیسٹ شیٹ رکھ دیا ویسے ڈیفالڈ میں اس کا نام شیٹ ون تھا ٹھیک ہے اب اب نیکس ٹیپ پہ ہم جاتے ہیں نیکس ٹیپ میں کیا ہوگا اور اس میں آپ کیا کریں گے میں آپ کو بھی کنفرم کرتا ہوں اوکے اب ہم اس شیٹ میں کچھ ڈیٹا انٹر کرتے ہیں جس میں ہم سب سے پہلے اس کو ایک نام دے دیتے ہیں جس میں ہم لٹس اپوز کہ ہم پپرس رلیٹڈ بات پہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لکھتے ہیں کمپیوڈر سائنس ٹھیک ہے یعنی کہ ہم ایک آپ یہ کہلیں کہ ہم ایک مارک شیٹ بنانے لگے ہیں ٹھیک ہے جس میں سٹوڈنٹس کے نام ہو گیا ان کے آگے مارکس ہوں گے کہ وہ انہوں نے کتنے نمبرز لی ہیں ٹھیک ہے ہم کچھ نام لکھ لیتے ہیں یہاں پہ علی آسم زاہد ربیع اور ہم اور کیا نام لکھیں زیا اور ہم لکھ لیتے ہیں بابر میں مختلف اس لیے لکھ رہا ہوں نام مختلف الفی بیٹ سے تاکہ کیونکہ جب ہم اس کی سارٹنگ والی سائٹ پہ آئیں گے تو ہمیں چیزیں جو ہیں وہ زیادہ کلیر ہوں گی آپ کو بھی سمجھانے میں مجھے تھوڑی آسانی رہے گی اور آپ کو بھی انڈرسٹریننگ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم ایک اور نام لے لیتے ہیں جس میں ہم اس کا ایک اور نام سینٹر میں ہم کاشف لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سائنس کے سبجیکٹ میں کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹ میں ہنڈرڈ میں سے علی نے ففٹی نمبر لیے نیکس نے ایٹی نائن پھر ففٹی فور سکسٹی ایٹ اور نائنٹی فائف اور پھر اس کے بعد ہم تھوڑے کم والے نمبر بھی لے لیتے ہیں اس میں تھرٹی ہے اور ہم زیادہ نیچے نہیں جاتے ہیں زیادہ کم نہیں کرتے ہیں ہم فورٹی فائف کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ساری فورٹی فائف اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے یہ نمبر لکھ دی ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یا ہم اس کو سورٹ کرنا چاہتے ہیں نمبر کے لیہاس سے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ لیٹس پوز کہ اگر میں یہاں پہ کچھ لکھ دیتا ہوں اے بی سی ڈی کچھ بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو میں نے کمپیوٹر سائنس لکھا تھا یہ اوپر بھی لکھا آ رہا ہے کمپیوٹر سائنس جب میں نے لکھا تو وہ ہائیڈ ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ وہ کمپیوٹ مجھے نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے لیکن میں نے اے ون میں لکھا ہوا ہے اور بی ون میں میں نے اے بی سی ڈی لکھ دیا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو فٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ مجھے سارا نظر بھی آئے اور یہ بھی ڈسٹرب نہ ہو تو اگر آپ دیکھیں جیسے میں ماؤس اے اور بی کے درمیان میں ایک لائن ہے اس پہ میں لکھا آتا ہوں تو یہ ایک بلیک کلر کا ایک ایرو دو سائٹ پہ بنا ہوا درمیان میں ایک بلیک لائن بنی گیا ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں پر ماؤس لا کے ڈبل کلک کروں گا تو یہ آٹو ایڈجسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر میں اس کو یہاں پہ کلک کر کے رکھتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد میں اس کو ڈرائگ کرتا ہوں ٹھیک ہے میں جتنا بھی ڈرائگ کرتا ہوں تو یہ اتنا آگے یہ ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ بہت فالتو جگہ ہے مجھے نہیں چاہیے یہ اس طرح تو میں یہاں پر ڈبل کلک کروں گا تو یہ آٹو ایڈجسٹ ہو جائے گا کمپیوٹر سائنس کے لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن اے بی سی ڈی کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو ڈریٹ کر دیتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی اتنا اچھا نہیں لگ رہا اور اگر میں ایڈ سپوز کہ یہاں پر کوئی اور سبجیکٹ ہو جس میں انگلیش میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اور اس میں بھی یہی لوگ ہیں یہی بچے ہیں اور میں اس کو فیلحال اس طرح ہی کاپی کر دیتا ہوں اور اس میں بھی آگے نمبرز ہیں کچھ بھی میں نمبرز انٹل کر دیتا ہوں ساری زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی زیادہ ہو گئے ہنڈرڈ میں سے کرنے ہیں تو یہ نمبرز ہو گئے اب یہ والا یہ والا جو سیل ہے یہ امٹی سا نظر آ رہا ہے اور مجھے نہیں پتا چل رہا کہ یہ مارکس جو ہیں یہ کس سبجیکٹ کی ہیں کس طرح ہیں تو میں اب چاہوں گا کہ یہ میرا کمپیوٹرشن اسے ہے یہ دونوں یعنی کہ ان دونوں کولمز کے سینٹر میں آ جائے ٹھیک ہے اس میں مرڈ سیل کی آپشن یہاں پر آپ کے ٹاپ پہ بھی نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آتی ہے ٹھیک ہے وہ یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو ان دو سیل کو آپ سلیٹ کریں گے سلیٹ کرنے کے بعد یہ والا بٹن پریس کریں گے تو یہ مرڈ سیل ہو جائے گا اور آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں کولمز کے سینٹر میں کمپیوٹرشن آ گیا اسی طرح انگلیش کو بھی ہم دونوں سیل کو سلیٹ کریں گے مرڈ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ مرڈ ہو جائے گا لیکن اگر آپ ان دونوں کو مرڈ کریں گے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مرڈ آپشن اس میں امپلیمنٹ ہوتا نہیں ہے اگر ہوگا تو وہ کیسے ہوگا وہ دیکھیں آپ میں نے اس کو سلیٹ کیا تو وہ کہتا ہے مرڈ سیل آنلی کیپس دا اپر لیفٹ ویلیو انڈ ڈسکارڈ دا اثر ویلیوز ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ لیفٹ شیڈ والی جو اس کو رکھے گا اور رائٹ شیڈ والی کو ختم کر دے گا اوکے کرتا ہوں میں وہ دیکھیں اس میں سے ختم ہو گیا یعنی کہ جہاں بھر بھی آپ مرڈ کریں گے اور اگر اس میں دو ویلیوز ہیں دو سیلز میں تو وہ لیفٹ شیڈ والی کو رکھے گا رائٹ شیڈ والی کو ڈیلیٹ کر دے گا اس والے کیس میں آپ کے پاس لیفٹ پہ ہی موجود تھا اور رائٹ ایمٹی تھا تو اس لیے اس نے کسی قسم کوئی ایرر نہیں دیا اور یہ آپ کا مرڈ ہو گیا ٹھیک ہے فیلال میں اس پوشن کو ڈیلیٹ کر رہتا ہوں کیونکہ اس کی میجے ضرورت نہیں ہے اب ہم لیفٹ شیڈ پہ آ جاتے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ نمبرز لکھے ہوئے ہیں اس کو ہم سوٹ کر لیں ٹھیک ہے سوٹ کیس طرح کریں کہ جب جس کے سب سے ہائیست مارکس ہیں وہ سب سے ٹاپ پر ہوں اور اس کے بعد پھر اس سے کام اس سے کام اس سے کام اس سے کام ٹھیک ہے ہم اس پر رائٹ پاس کلک کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن موجود ہے ٹھیک ہے فیلحال آپ کو کیونکہ اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو یہاں سے آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی آپ رائٹ شائیڈ پہ آجیں رائٹ شائیڈ پہ آکے سوٹ فیلٹر موجود ہے اس کو کلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اے ٹو زی لکھا ہوا ہے اور زی ٹو اے لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن جب میں اس کو اے ٹو زی یا زی ٹو اے یعنی کہ اے ٹو زی کا مطلب ہے کہ جو لورز آپ کے لیفٹ شائیڈ پہ لکھا بھی آرہا ہے لویسٹ ٹو ہائیسٹ ٹھیک ہے اور یہ ہائیسٹ ٹو لویسٹ اب جو میں نے بات کی تھی کہ مجھے ہائیسٹ سے لویسٹ جو ہے وہ سوٹ کرنے ہے جب میں اس کو کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوا کہ نائنٹی فائیو مارک سب سے زیادہ تھے وہ اوپر آگئے ٹھیک ہے پھر ففٹی فور آگئے پھر سکسٹی ایٹ آگئے یہ تو ایسے یہ نمبر کے لحاظ سے تو ہوا ہی نہیں اب کس لحاظ سے ہو گیا یہ پہلے کولم کے لحاظ سے ہو گیا اس نے اے ٹو زی اور زی ٹو اے والا سینریو اس میں جو ہے ایمپلیمنٹ کر دیا لیکن ہمیں تو اس طرح نہیں چاہیے ہمیں تو اس والے کولم کے لحاظ سے اس کی سوٹنگ چاہیے ٹھیک ہے سیلیکشن دونوں کی ہوگی اب ہم سوٹنگ جو ہے وہ کسٹم سوٹ کریں گے ٹھیک ہے اور ہم سوٹ کس لحاظ سے کریں گے وہ آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ پاس جب اس کو سوٹ بائے آپ اس کو کریں گے ساری سب سے پہلے اور سوٹ آرڈر کر لیتے ہیں زیڈ ٹو اے یعنی کہ ہائیس سے لویسٹ پہ اور سوٹ بائے کیا کرنا ہے ہم نے کیونکہ ہم نے اس کا کوئی نام نہیں دیا ہوا تو یہ کولم باننا ہے اور یہ کولم بی ٹو ہے یعنی کہ یہ کولم اے اور یہ کولم بی اب کولم اے پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کیونکہ کولم اے پہ کمپیوٹر سائنس آ رہا ہے اس وجہ سے یہاں پہ کمپیوٹر سائنس آ رہا ہے دیکھیں کولم بی کا ٹائٹل کوئی نہیں ہے اس وجہ سے یہاں پہ کولم بی آ رہا ہے ہمیں چاہیے کولم بی ہم کولم بی کو کلک کریں گے اور یہاں پہ آتومیٹیک لکھا آگیا largest to smallest اور جیسے ہم ok کریں گے اب دیکھیں اب یہ جو numbers ہیں یہ آپ کے highest سے lowest کی طرف چلے گا ٹھیک ہے ایک لمحے کے لیے ہم اس کو delete کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی understanding جو ہے وہ clear ہو جائے اور understanding clear کرنے کے لیے ہم اس کی heading جو ہے یا header جو ہے وہ ہم اس کا delete کر دیتے ہیں جو column کا ہے ہم نے head رکھا تھا ہم دوبارہ یہاں پہ جاتے ہیں sort کرتے ہیں اور اگر اب دیکھیں آپ کہ sorting میں اس نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے sorting میں جیسے ہم آئے sorting کی تو اس نے پہلا column جو ہے اس کا پہلا cell جو ہے اور دوسرے column کا پہلا cell جو ہے یعنی کہ row one جو ہے اس کو اس نے جو selection تھی اس کو ختم کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس نے اس کو as a title دے دیا ٹھیک ہے جیسے computer science آ رہا تھا اس جگہ پہ اور second پہ column b آ رہا تھا ٹھیک ہے تو وہ میرے اس کی heading delete کرنے کی وجہ سے یہ اس طرح آ گیا ٹھیک ہے میں اس کو کرتا ہوں cancel کیونکہ مجھے یہ requirement نہیں ہے اس طرح نہیں کرنا میں نے ہم یہاں پر اس کو unmerge کرتے ہیں اور اب ہم اس کا title change کر دیتے ہیں ہم اس کا title کرتے ہیں name اور یہاں پر کر دیتے ہیں numbers ٹھیک ہے یعنی کہ اب یہ اس column کا ایک title یہ ہو گیا اور اس column کا یعنی کہ b column کا title یہ ہو گیا ٹھیک ہے ہم اس کو پھر select کرتے ہیں select کرنے کے بعد ہم sort میں جاتے ہیں custom کرتے ہیں اور اب دیکھیں کہ ہمارے پاس sort by numbers اور name یہ دو options آ گیا اور آپ نے اپنی sheet پہ دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ جو first جو row ہے وہ selection سے باہر ہو گیا ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو کہتے ہیں اس کو name wise کر دو اور name wise میں a to z کر دو ٹھیک ہے اور یہ اب ہمارا a to z میں sorting ہو جائی گی ہماری یعنی کہ a b c d e f g h i j k پھر r ہے پھر z ہے ٹھیک ہے اور اس کے لحاظ سے numbers جو ان کے جو numbers تھے وہ آ گئے ٹھیک ہے یہاں تک کہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور اب ہم ایک اور system کی طرف جاتے ہیں let's suppose کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ لوگ ہیں اور ان لوگوں کے پاس کچھ amount ہے یہ class کہلیں کچھ friends کہلیں کہ وہ ایک party پہ گئے ہیں اور ان کے پاس سب کے پاس اتنے اتنے پیسے ہیں ٹھیک ہے 50 rupi کے پاس ہیں یہ اس کے پاس ہیں یہ ایک کے پاس ہیں یہ ایک کے پاس ہیں اور اب ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ سب دوستوں کے پاس یعنی کہ یہ جتنے بھی دوست ہیں جس میں ایک دو تین چار پانچ چھے سات لوگ ہیں ان سات لوگ کے پاس total پیسے کتنے موجود ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے اس کو sum کرنا ہے اس کو total کرنا ہے ٹھیک ہے total کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنے اس cell پہ جو سب سے bottom پہ ہے جہاں پر آپ نے total کرنا ہے وہاں پر اس کو select کریں اپنے mouse کو وہاں پہ click کریں تو وہ selection میں آ جائے گا وہ cell select ہو جائے گا اس کے بعد آپ right side پہ آئیں تو یہاں پہ auto sum کا option موجود ہے اس کو آپ click کریں گے تو یہ automatic selection آ جائے گی جس میں آپ کا formula automatic لکھا ہوگا اور اس میں آپ enter کریں گے تو یہ total بتا دے گا کہ 431 روپیز یہ ان سب لوگ کے پاس ان دوستوں کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے یہ جو طریقہ ہے یہ automatic کرنے کا ہے لیکن اگر آپ خود سے آپ formula لکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ equal to press کریں گے لکھیں گے یہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس میں دیکھیں تو یہاں پہ ایک cross کا button آ رہا ہے جس پہ cancel green tick enter اور یہ insert function ہم اس کو click کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے functions موجود ہیں اور ہمیں function کون سا required ٹھیک ہے ہم لکھتے ہیں some ویسے تو some یہاں پہ موجود ہے لیکن ہم اس کو some لکھتے ہیں یا جو بھی ہمیں requirement ہو وہ یہاں پہ لکھ کے ہم اس کو go کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس اس کے functions تمام تر آ جائیں گے یعنی some سے related شروع گیا ہمیں سب سے پہلے some کا ہی صرف چاہیے ہم نے some پہ click کیا اور ok کیا اور آپ نے دیکھا کہ some کی ہمارے پاس range آنا شروع گی ہے کہ آپ نے کہاں سے لے کر کہاں تک numbers کو سام کرنا ہے یہ اس جگہ پہ formula آپ نے یہ selection کے لیے ہے کہ کہ کہاں b2 سے لے اور b8 تک میں اس کو سام کرنا چاہ رہا ہوں اور اگر آپ formula جو ہے وہ چیک کریں تو وہاں پہ لکھا ہے b2 colon b8 یعنی کہ یہ میری range ہے جس میں میں اس کو سام کرنا اور یہ selection کے بعد میں enter پر کروں گا enter پر کرنے کے بعد یہاں پر بھی آگیا یہ بھی شو ہوگی اور اس کا وہ سام یہاں پہ شو بھی کرنا شروع ہو گیا کہ یہاں پر total کیا آئے گا اور جیسی میں نے ok کیا اور یہاں پر 431 جو ہے اس کا سام آپ کو شو ہونا شروع گیا ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا سام والا portion جو میں نے آپ کو کروایا اب ہم next step کی طرف جاتے ہیں اب ہمارے پاس next جو طریقہ سام کرنے کا وہ ایک اور طریقہ بھی ہے جس میں آپ equal to اور اس کے بعد اس cell کو اس کے بعد پلاس کا نشان پھر اس cell کو پھر پلاس کا نشان پھر اس cell کو کلک کریں پھر پلاس کر سائن انسیٹ کریں پھر کلک کریں پھر ساری پھر اس کو کلک کریں پھر پلاس پھر یہ درمیان میں ایک cell ہمارا جو وہ مس ہو گیا تھا اس کو کلک کیا پھر پلاس پھر یہ پھر پلاس اور پھر یہ اور میں انٹر پریس کیا 431 اس کا آگے یعنی کہ آپ انڈویجولی بھی اس کو سلیٹ کرنا چاہیں سام کرنا چاہیں تو سب کو پلاس 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 کر کے آپ اس کو انسیٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ پاس یہ ساری جگہ پر ڈیٹا موجود ہوتی یہ تو پاس نہیں ہے کہ سب پلاس 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 سٹارٹ اور پھر اس کے بعد آپ سب سے پہلے کولم کا الفابیٹ لکھیں گے یعنی کہ بی اور اس کے بعد اس رو کا نمبر یعنی کہ یہ ٹو ہے تو لکھیں گے بی ٹو اور آپ نے دیکھا بی ٹو جیسے ہی میں لکھا تو اس نے بی ٹو یعنی کہ فیفٹی روکیز جہاں پہ لکھے ہوئے تھے اس نے اس کو سلٹ کر لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کولن یعنی کہ دو ڈاٹ جو پر نیچے ہوتے ہیں میں اب اس کو رینج دینے لگا کہ 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 ہماری رینج بی ٹو سے لے کر اور بی ایٹ تک یہ ہے آگیا لیکن میں کہتا ہوں کہ میں نے بی ایٹ تک نہیں میں نے بی سکس تک سم کر میں نے انٹر کر دیا تو یہ میرا جو ٹوٹل ہے ٹو ایٹی ٹو آگیا ٹھیک ہے لیکن جب میں یہاں پہ کلک کروں تو وہ مجھے سلیکشن بتائے گا کہ میں کہاں سے لے کر کلیر رہے اور ہمارا آنسر بھی میچ کرتا رہے ٹھیک ہے امید ہے یہاں تک آپ کو اس کی انڈرسیننگ ہوگی اب اس کی فارمیٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں کچھ آئیکنز آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے سب سے پہلے یہ بی جہے یہ بولڈ کے لیے میں یہاں پہ موجود تھا اور میں نے اس کو بی کو کلک کر دیا تو یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ تھوڑا سا بولڈ ہو گیا ہے اور آپ کو ان سے باقی جو لکھے ہیں اس سے دیفرنٹ نظر آ رہا ٹھیک ہے میں اس کا فونٹ سائز انکریز کرنا چاہتا ہوں میں اس کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور جو بھی میں اس میں اپنی مرضی سے کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو کر سکتا ہوں میں فورٹین کر دیتا ہوں میں اس کا فونٹ سٹائل چینج کرنا چاہ رہا جس مرضی میں میں کرنا چاہ میں اس کو بیگراؤنڈ کلر چینج کرنا چاہ تو یہ فل کلر ہے میں ڈراب ڈان کرتا ہوں تو یہ ڈیفرنٹ کلر اس میں موجود ہیں میں جو کلر اس کا کرنا چاہوں گا اس پر پوائنٹر لاکر کلک کر دوں گا تو میرے سائل کا کلر چینج ہو جائے گا اس طرح یلو میں گرین بلو جس کلر میں کرنا چاہوں میں اس کو کر سکتا ہوں لیکن جو ڈیفالٹ کلر ہے وہ بلیک ہوتا ہے تو میں اس کو بلیک میں کر دیتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں نہیں ترہا ڈیفرنٹ ہونے چاہیے تاکہ نظر آئے اور اچھا لگے آنکھوں کلر جو بھی آپ لگے آپ اس لحاظ سے سلیٹ کر سکتے ہیں اچھا اب ایک چیز اور دیکھ رائٹ سیل میں اور اس کی الائنمنٹ جو کچھ اس طرح مزے کی نہیں لگ رہی تو آپ سب کو سنٹرلائز کرنا چاہ رہے ہیں سب سلیٹ کریں اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سنٹر کا بٹن ہے آئیکن ہے میں نے اس کو کلک کیا سنٹرلائز ہو گیا رائٹ لائن کرنا چاہتا رائٹ لائن کرنا چاہتا ہوں جیسے میں کرنا چاہ رہا ہوں ویسے میں اس کو سلیٹ کر سکتا ہوں اب یہ پورشن ہے یہ اگر میں اس ہی سیل میں ایس ہی اب دیکھیں میں اس کو سنٹر کرتا ہوں تو یہ اس کے سنٹر میں آجاتا ہے یعنی کہ یہ ہوریزنٹل اور ورٹیکل دونوں سنٹر میں اس کو کر دیا میں لیفٹ لائن کرنا لیفٹ لائن کر دوں میں نہیں سنٹر کرنا ٹاپ پہ رکھنا چاہتا ہوں ٹاپ پہ چل جو کرنا چاہتا دوں ٹھیک یعنی کہ میں جو کرنا چاہ رہا ہوں لیکن دیفولٹ جو ہے وہ ہمیشہ نمبر جو ہوتے ہیں وہ رائٹ سائٹ پہ ہوتے ہیں اور اگر یہ جو رو کی وٹ ہے اگر وہ زیادہ ہوگی تو وہ ہمیشہ رائٹ بوٹم پہ یہ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اب یہ کیونکہ تھوڑا بڑا ہو گیا اور میں چاروں کہ یہ آٹومیٹک ایڈجیسٹ ہو جائے تو اسی طرح جیسے ہم نے کولم کو آٹو ایڈجیسٹ کیا تھا اسی طرح ہم رو کو بھی یہاں پہ آٹو ایڈجیسٹ کر جائے میں ڈیبل کلک کروں گا تو جتنی اس کی ہائٹ ہے وہ اس کے مطابق آٹومیٹک ایڈجیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں کرنسی سائن پہ یعنی کہ کاؤنٹنگ کے لحاظ سے جو بھی کرنسی کا سائن ہے اگر آپ جو بھی ڈالنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ انسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کر دیں یا چاہ یہ ڈالر سائن ہے تو میں نے ڈالر سائن کلک کیا تو یہ ڈالر اور آپ نے دیکھا ڈیسیمل پہ بھی اونس میں آہ زیروز جو دو ہیں وہ انسٹ کر گئی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ زیروز جو ہیں انکریز ہو جائیں تو میں انکریز کر شکتا ہوں میں انکریز کرنا چاہوں میں بلکل نہیں چاہ رہا تو میں اس کو بلکل زیرو کر دوں گا تو دو ڈیسیمل جو ہوتے ہیں وہ ڈیسیمل ہوتے ہیں ان میں جہاں پر آپ کے پر ڈیسیمل والا سسطم چل رہا ہوں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ بلکل اس کو زیرو کر دیں یعنی کہ یہاں پر مجھے کوئی ڈیسیمل نہیں نظر آنا چاہیے ٹھیک اب ہم نیکس ٹیپ پہ جو ڈسکوشن کریں گے لیٹس سپوس کہ مجھے ان دو کولمز کے درمیان مجھے ایک کولم ریکوائیڈ تھا اور اس میں ڈالنا یہاں پر کولم انسیٹ کرنا بھول گیا ہوں اور اب مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہاں پر کولم ہونا چاہیے تھا تو کولم کیسے انسیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بلکل ٹاپ پر جہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے جہاں پہ آوں گا میں یا تو لیفٹ ماؤس کلک کر دوں یا میں ڈیریکٹی رائٹ ماؤس کلک کر دوں تو دونوں صورت میں یہ سلیکشن آجائے گی اور جیسے میں رائٹ ماؤس کلک کر گا تو میرے پاس ایک منیو جو ہے وہ ڈراب ڈاؤن کی صورت میں آجائے گا جہاں پر انسیٹ لیٹ اور باقی چیزیں بھی شو ہو رہی ہوں گی تو مجھے ایک کولم انسیٹ کرنا ہے تو میں انسیٹ پہ کلک کر گا اور جیسے ہی سی پہ موو ہوئی ہیں تو ساری سی پہ موو ہوئی ہیں تو بی والا جو کولم ہے وہ بالکل امٹی ہو گیا ٹھیک ہے تو میں اب بی کے کولم پر جو بھی لکھنا چاہوں لیٹ سپوس کہ میں یہاں پر اماؤنٹ نیم اور میں یہاں پہ رول نمبر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر اب میں جو بھی رول نمبر ہوں گے یا جو بھی ریکوائیڈ انفرمیشن ہوگی وہ میں یہاں پہ انسٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ کولم انسٹ کر سکتے ہیں سیم ہی پرسیجر ہے اگر آپ نے رو کو انسٹ کر نی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ رو انسٹ کرنے کے لئے میں ٹو اور تھری کے درمیان میں رو انسٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ رائٹ موس کلک کروں گا انسٹ کروں گا تو ایک رو انسٹ ہو جائے گی لیکن اس میں ایک چیز جو آٹو سم تھی یا سم کا جو ہمارا فارمولا تھا اس میں آٹومیٹک اس کو ایڈجسٹ کر دیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جب بھی آپ درمیان میں کسی قسم کی رو انسٹ کریں گے تو وہ آپ کے سم یا جو بھی آپ نے ایوریج یا جو بھی فارمولا آپ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک سیل کو انسٹ کروں ٹھیک ہے مجھے رو نہیں انسٹ کرنی مجھے سیل انسٹ کرنا ہے اور لیکن سیل میں اس وقت انسٹ کر رہا ہوں کہ یہاں پر جو میں چیزیں سامنے لکھیں تھی وہ کسی وقت شاید غلط میرے سے ہو گی یہ آسم کے نمبر نہیں ہے یا اماؤنٹ نہیں آسم کی یہ کوئی اور صاحب تھے آسم کا اس کے بعد تھرٹی والا ہے اور اسی طرح بابر کے فورٹی فائیو ہیں یعنی کہ وہ ایک ایک سیل نیچے میرے سے غلطی سے ایک سیل اوپر لکھا گیا نام اور اماؤنٹ اس میں ڈیفرنس ہے تو میں یہاں پر رائٹ موس صرف کسی ایک سیل پہ جہاں پہ میں کرنا چاہا ہوں سیل انسرٹ کرنے کے لیے یہاں پہ رائٹ موس لکھ کرتا ہوں انسرٹ کرتا ہوں اور میرے پاس ایک پاپ سیل انسرٹ کرنا اور بابر سے پہلے مجھے سیل انسرٹ کرنا تو میں شفٹ سیل ڈاؤن کو کلک کر کے اوکی کروں گا تو آپ نے دیکھا کہ بابر سے پہلے سیل انسرٹ ہو گیا لیکن یہ جو اماؤنٹ تھی اس میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں آیا یعنی کہ یہ ان کی کوئی بھی موومنٹ نہیں ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ درمیان میں بھی سیل کو انسرٹ کرنا چاہیں تو میں اس کو انڈو کر دیتا ہوں کہ مجھے اس میں چینج نہیں کرنی ہے اب انسرٹ کے آپشن وہ آپ کے پاس یہاں پر بھی موجود ہیں یہاں پہ چھوٹا سا ایک ڈاؤن ایرو سا نظر آ رہا اگر ڈراب ڈاؤن ایکچلی یہاں پر اس کو جیسی آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کچھ منیو میں چیزیں نظر آنے شروع رہیتی ہیں جس میں وہ کہتا ہے انسرٹ سیل کرنا ہے انسرٹ شیٹ میں رو کرنی ہے یا کولم کرنا ٹھیک ہے تو آپ اس میں جو بھی آپ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں کوئی ڈیلیٹ کرنا ہے آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ڈیلیٹ میں بھی اسی طرح سیم اسی طرح آپ چاہرے ہیں لیکن جو آپ اس میں کرنا چاہرے ہیں آپ اسی طریقہ سے اس میں انٹر کریں گے یا جو بھی امپلیمنٹ کرنا چاہرے ہیں اس کو آپ امپلیمنٹ کریں گے ٹھیک ہے آج کا لیکچر یہاں پہ ہم اس کو انکلوز کرتے ہیں نیکس لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو کچھ ایڈوانس چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا اور ساتھ میں کچھ مزید چیزیں سمجھ آگی ہوں گی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں نئی چیزوں کے ساتھ اللہ پیس